جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے تب بھی کاؤریج بھی ہمارے پاس ہے تب بھی کہہ رہے تھے کہ پانی بجلی جو ہے یہاں کے لوگوں کو فری دیا جائے گا لیکن اس کے برکس ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر بجلی کا ہمیشہ بہران رہتا ہے فری دینے کی بات تب ہو سکتی ہے جب ہم لوگ ستہ میں آئیں گے ابھی اتنی ذمہ داری لوگوں نے دی نہیں ہے لیکن یقیناً اگر وہ چیز ہو سکتی ہے تو ہم یہ چیزیں کر بھی گئے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں آپ کے وعدے تھے آپ کے دعوے تھے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کانسیچوانسی میں گراؤنڈ لیول پر کتنے کام آپ نے دیکھا بی جی پی ایک طرف سے نارا دے رہی تھی کہ ہم جو ہے جب مکشمیر میں بدلاؤ لائیں گے تین سو ستر توڑا گیا اور نوجوانوں کو روزگار دینے کی بات کی جب سے ال جی منویسنہ خود یہاں پر آیا ہے اس نے خود کہا تھا لاکھ دو لاکھ تین لاکھ نوکریاں دیں گے لیکن جتنی بھی ایٹورٹائزمنٹ ہوئی تھی ان سب میں سکیم ہوا جیکی ایس ایس بی نے جتنی بھی ایجنسیز ہائر کی ان کے خلاف کہیں نہ کہیں وہ الزامات لگے ہیں ان لوگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں راج اشکیل آپ دیکھ رہے تھا چناب ٹائم ناظرین اکرام آئے روز اگر چناب ولی کی بات کی جائے تو چناب ولی ہائیڈرو الیکٹرک پاور پرویجیکٹ کا حب ہوتے ہوئے بھی آج چناب ولی کے اندر لوگ جو ہیں بجلی کا رونا ہر روز روتے ہیں برحال جب اس مدعے پہ بجلی محکمہ سے بات کی جاتی ہے ہمیشہ ان کی جب بھی ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کی طرف سے ایک ہی بات ہوتی کہ تیتیس کےوی جو ہے فالڈ ہے آخر یہ تیتیس کےوی ڈیلی فالڈ کیوں ہے کیا وجہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ سفر ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی بات اٹھانے کے لیے ان لوگوں نے اپنی بات کو اٹھانے کے لیے لیڈرز کو بنایا ہوتا ہے سیاستدانوں کا ساز دیا ہوتا ہے برحال اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ابھی مہراج ملک صاحب موجود ہیں آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ جب بھی کوئی مدعہ ہوتا تو مہراج ملک جو ہے اپنی آواز اٹھاتے ہیں لیکن بجلی کے حوالے شکر کی بات کی جائے جس طرح بجلی کا کٹ ہوتا ہے اس طرح سے یہ اس مدعہ پہ نہیں بولتے ہیں برحال آج ہم خصوصاً اس مدعہ پہ بات کریں گے آخر مہراج صاحب اس مدعہ کو لے کے کیا کہنا چاہیں گے جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے تب کی کوریج بھی ہمارے پاس ہے تب بھی کہہ رہے تھے کہ پانی بجلی جو ہے یہاں کے لوگوں کو فری دیا جائے گا لیکن اس کے برکس ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر بجلی کا ہمیشہ بہران رہتا ہے سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے نگے تھینکیو ایک لمبی چوڑی داستان ہے بجلی اور پانی کا بہران یہ ہمیشہ رہا ہے کھتائی چناب کے اندر ہماری ایک چھوٹی سی کانسٹیونسی ہے ہم چھوٹی سی کانسٹیونسی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہمارا یہ ماننا نہیں تھا کہ ہم ڈی ڈی سی بنیں گے اور اپنی کانسٹیونسی میں بجلی میں فری دی جائے گی ایسا کہا تھا کہ بجلی کے نظام میں بہتری لائیں گے جس طرح سے ہم نے اپنا جو فنڈ تھا وہ بجلی اور پانی پہی لگایا کیونکہ پہلے اس نظام کو بہتر کرنا ہے فری دینے کی بات تب ہو سکتی ہے جب ہم لوگ سطح میں آئیں گے ابھی اتنی ذمہ داری لوگوں نے دی نہیں ہے لیکن یقیناً اگر وہ چیز ہو سکتی ہے تو ہم یہ چیزیں کر بھی گئے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں ہم نے دلی کے اندر کیا ہے پنجاب کے اندر کیا ہے اور جن لوگوں کے پاس اپنا وسائل نہیں ہے یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں اور ایسا ہو سکتا ہے اور رہی بات کھتائی چناب کی کھتائی چناب کے اندر بہت ساری پولٹیکل پارٹیز ہیں بہت سارے نمائندے چنے ہوئے ہیں لیکن ان کے یہاں سے بھی بات ہونا ضروری ہے کیونکہ ایک میراج ملک کے بولنے سے بات نہیں بنتی کیونکہ ایک ڈی ڈی سی ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو الیکٹیڈ ریپریزنٹیوز بات کریں یا پھر پبلک پبلک سے ہم نے گزارش کی تھی کہ دیکھیں ایسا ہے کہ اگر آپ لوگ چاہیں گے کہ بجلی کے نظام میں بہتری ہو لیڈرز کو بات کرنی چاہیے اور ایڈمیسٹیشن کو سوچنا چاہیے اگر ہم دونوں لوگ جو ہے یہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں تو عوام کو حق ہے کہ عوام اپنا فیصلہ خود کرے میں نے کہا تھا میں نے دوہزار اٹھرہ میں یہ کمپین چلایا تھا جب میں نے دیکھا تھا کہ لوگ خود ٹرانسفارمرڈ ہوتے ہیں لوگ خود اپنی تاریں ٹھیک کرتے ہیں لوگ خود اپنے پول لگاتے ہیں تار کھریدتے ہیں اور اس کے بعد کرایا دینے کا کام بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے لوگوں کی ایک کمی ہے جب بل آتا ہے تو لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں لیکن صبح اس بل کے پیسے کا انتظام کر کے صبح بینک کے اندر جانے کا کام کرتے ہیں ہم نے ایک پوشٹر نکالا تھا پوشٹر اس میں ساری ہم نے دلیل دی تھی اور یہاں پر بھی ہم نے پروگرام کیا تھا دوہزار اٹھرہ میں ہم نے کہا تھا کہ اگر سرکار کو ایڈمیسٹریشن کو یہاں تھوڑا سا جھنجوڑنا ہے ان کے خلاف بات کرنی ہے تو لوگوں کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے کم از کم بل کو روکا جا سکتا ہے جو مزدور طبقہ ہے جو ملازمین نہیں ہیں میں چاہتا ہوں ملازمین بھی اس میں ساتھ دیں کیونکہ روشنی کی ضرورت ہر انسان کو ہے ہر گھر کو ہے تو ہم جو ہے ان کا ریونی جو ہے اس پہ تھوڑا سا لگام کسیں گے اور پھر ایک سال کے بعد اگر چاہیں گے پھر ایک مشورے کے تحت جو ہے ہم اس بل کو بھی کریں گے لیکن لوگوں نے میری بات نہیں سنی آج ایک بار پھر گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے بل دینا بند اگر کر دیں گے پورا ایک سال یا دو سال یا تین سال اس کے بعد ہم کوٹ میں کیس کریں گے وہ میں خود کروں گا لیکن لوگ مجھے کوپریٹ اگر کریں دیکھیں میرے پاس اتنا ہتھیار ہے یا تو میں بولوں گا یا تو میں آواز اٹھاؤں گا میں نے کانسل کے اندر میں بھی بات اٹھائی تھی کہ ہم لوگ خود دھونے کا کام کرتے ہیں ٹرانسفورمر لیکن اس کے علاوہ ہمیں کیریج نہیں ملتا ہے ہم لوگ اتنے نا اہل کیوں ہیں کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بل دیتے ہیں ایک ایک مہینہ بجلی نہیں آتی اس مہینے کی بجلی کا بل بھی آتا ہے ہم لوگ دینا بند اگر کریں گے تو گلت کیا ہے ہاں جس دن کرکی آئے گی یا زیادہ بل آئے گا یا آپ کے گھروں کی تاریں کٹیں گی تو دنیا دیکھے گی اس دن لوگوں کو سڑکوں پہ آنا چاہیے ہم ایک پروٹیسٹ اگر کرنا چاہیں گے تو بجلی کے بلوں میں روک لگانی ہوگی اسے ایک ساپ میسیج جائے گا ایڈمیسٹریشن کے اندر اکیسویں صدی کے دور کے اندر بھی آج ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کیا ہو رہی ہے اور بجلی کا بہران پورے چناف ویلی کے اندر ہے میں تو کہتا ہوں جمہ کشمیر کے اندر ہے ہر آدمی کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا میں نے پچھلی باری بھی بتایا تھا لوگوں کا میں انتظار کروں گا کمیٹ کریں اپنے علاقے کے اندر کمیٹیز بنائیں اپنے کانسٹیونسیز کے اندر کمیٹیز بنائیں اور لوگوں کو ایویئر کریں کہ اگر گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہے یا تو سڑکوں پہ آنا ہے بات اپنی اگر منوانی ہے یا تو سڑکوں پہ آنا ہے ڈنڈے کھانے یا تو سمپل ایک فنڈا ہے آپ کے راہ دینے بند کر دیں میں نے سب جب بھی سردی آتی ہے ہمیشہ ہم اس بات کو لے کے ہمیشہ بولتے ہیں بات کرتے ہیں کہ چناب ویلی کے اندر جب بھی سردیاں شروع ہوتی ہیں تو کٹا ہوتی ہوتی ہے آخر یہ کیا معاملہ ہے ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں کیوں نہیں بولتے ہیں کیسے مسئلہ حال ہو ہم نے ایک کوشش بھی کی تھی گریڈ سٹیشن کی کمی یہاں پہ محسوس ہوتی ہے ہم نے یہاں کے لیے بھی گریڈ سٹیشن کے ان کو ایک لیٹر بھی لکھا ہے کہ ہمیں یہاں پہ گریڈ سٹیشن چاہیے کیونکہ تیتیس کے میں جب فالٹ آتا ہے اس کی وجہ لوڈ ہوتا ہے تو لوڈ کی وجہ سے ہمارے یہاں گریڈ بہت سردیوں میں ہی کیوں لوڈ میں وہی تو کہہ رہا ہوں ایک تو پاور کم ہوتی ہے دوسرا وہ اوپر سے لوڈ نہیں اٹھا پاتے ہیں تاریں بھی ہیں اور اس کے علاوہ جب گریڈ نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں تو اس کے لیے بھی بھڑوتری کرنے کے لیے اس کو ایکسٹرا جو ہے پاور بھی دینی پڑے گی جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمارے پاس جتنی وارٹ چاہیے اس وارٹ میں سے سردیوں میں بہت کم ہمارے پاس آتی ہے جب پیسے سے ہی وارٹ کم آئے گی اور انہوں نے کہا کہ لوڈ نہیں اٹھا پاتی ہیں تاریں تو کہیں نہ کہیں ان چیزوں پہ بھی بات ہم نے کی تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام بھی اس کا حصے دار بنے عوام کو بھی سوچنا چاہیے ایک لیڈر اپنی بات کرے اب بھلیسہ کے اندر ڈی ڈی سی کی کانسٹیونس اگر آپ دیکھیں گے کانسٹیونسی دو ہیں یا تین ہیں تین کانسٹیونسی ہیں ان کے علاوہ ان لوگوں کا بھی حق بنتا ہے عوام کھتائی چناب کی پریشان ہو رہی ہے اگر لیڈر یہاں فیل ہوتے ہیں تو عوام کو اپنا فیصلہ سنانا ہوگا ایک فیصلہ اس زندگی میں کر لے سرکار کے خلاف بھگاوت تو کرنی پڑے گی ورنہ خود آج بھی ہم ڈھونے کا کام کریں گے مجھے اس بات کی تقلیف ہے اور میں بار بار کانسل کے اندر کہتا ہوں ایڈمیسٹیشن کے اندر بات ہوتی ہے لیکن ہماری بات کی جب سنوائی نہیں ہوتی ہے تو ہم پبلک سے مدد چاہتے ہیں پبلک اگر ہمارے ساتھ کوپریٹ کرے گی اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں جس دن لیکن میرے سب یہی جب سے میں جارنلزم میں آیا ہوں تب سے یہی ایکسکیوز سنتے آیا ہوں چاہے سرکار کے ہو چاہے ریپرزنٹیٹس کے ہیں یہ بدلاؤ آیا ہے بدلاؤ آنا ہے میں تو کہہ رہا ہوں میں ذمہ دا ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے پاس حل ہے میں حل بتا رہا ہوں عوام کو لیکن ہماری بات کو ماننا بھی پڑے گا اگر عوام میری بات کو مانے گی تب جا کے ہم کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن عوام بھی نہیں مانے گی وہ کرایا دینے کا کام بھی کرے گی ٹرانس فارمہ ڈھونے کا کام بھی کرے گی ان سے ڈھرنے کا کام بھی کرے گی تو یہ ساری چیزیں تو ہونا ناممکن ہے آپ کو پتا ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں کٹوتی ایک مہینے کے اندر بہت ہوتی ہے اور جو میٹر ریڈنگ ہے وہ بھی نہیں ہوتی ہے نا اہل ہمیں سمجھا جاتا ہے تو میں ان چیزوں کو اگر صدار لانا ہے تو لیڈر کی بات کو ماننا ہوگا میں لوگوں کو وشواس دلاتا ہوں اگر ہماری بات پہ وہ ایکسپٹ کریں گے یا لبائی کہیں گے تو یقینین اس سسٹم میں بدلہ ہوائے گا اور اس کے علاوہ دیکھو سردیاں آنے شروع ہوگی آپ نے کہا بجلی کا بہران ہے بجلی کے بہران کے ساتھ ساتھ ہماری سڑکوں کی بھی خستہ حالت ہے برف ہٹانے کے لیے جن ٹھیکے داروں کو مینٹیننس کا ٹینڈر دیا گیا ہے ان ٹھیکے داروں کے پاس اپنی مشینری نہیں ہے لاکھوں کا ٹینڈر دیا ہے کروڑوں کا ٹینڈر دیا ہے مینٹیننس کا لیکن برف پڑتی ہے پچھلی بار ہی ہم نے کوشش کی تھی جو ہی برف پڑی اس کو ہٹانے کا کام گیا لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے یہاں ٹینڈر ہوتے تھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ برف ہٹانے کا کام بھی کسی کو سونپا جاتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں میں نے کل بھی بات کیا ہے اس بار ہی امید ہے کہ برف پڑے گی راستے باندھنی ہونی چاہیے اس بار جو ہے اس کے سکتی سے پیش آیا جائے گا اور اس کے علاوہ راشن کا معاملہ ہے سردیوں میں ہمارے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ایک کوشش ہے ہماری ہم اپنی طرف سے جتنی ذمہ داری ہے ہمیشہ سے آتی آئی ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب سے میں جارلی جنہا ہوں تب سے یہی بات سنتے آ رہے ہیں ہم کہ جب بھی یہ ٹھیک کیا جائے گا ٹھیک آخر یہ نظام ٹھیک کب ہوگا یہ نظام ایک بڑے پیمانے پہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے لئے سرکار کا ہونا بہت ضروری جمعہ کشمیر کے اندر اگر الیکشن نہیں ہوں گے سرکار نہیں ہوگی تو تانہ شاہی یہ جو بیوروکریسی ہے ان سے یہ بڑا مشکل آپ امید رکھ سکتے ہیں کیونکہ بیوروکریٹس کا کام ہوتا ہے اپنا دن نکالنا وہ دہاڑی لگا کر یہاں سے چلے جاتے ہیں کوئی آ جاتا ہے اس کو دو سال کے لئے یہاں پہ لگایا جاتا ہے یا کسی کو ایک مہینے ٹرانسپر کیا جاتا ہے جن کو آفیسرز کے ساتھ نہیں بنتی ہے ان کو کھڑے لائن لگانے کے لئے اس قسم کا ماحول ہوتا ہے تو یہاں پر ان لوگوں کو سزا کے طور پر جب بھیجا جاتا ہے تو ان کو یہاں کے عوام کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے وہ خود سزا بغدرے ہوتے ہیں کہ ڈیوٹی کرنی ہے ان جیسے علاقوں میں تو وہ ان لوگوں سے آپ کام کی امید مت رکھئے کیونکہ انہیں احساس نہیں ہے یہاں کی عوام کا احساس یہاں کا پبلک ریپریزنٹیٹیو ہی کرے گا یہاں کا بیوروکریٹ لوکل بیوروکریٹ ہی کرے گا لیکن ان چیزوں کی کمی ہے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی یا تو لوگوں کو خود کوپریٹ کرنا ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سسٹم کو بدلنے کے لئے سرکار کا ہونا اور ایڈمیسٹریشن کا کوپریٹ ہونا بہت ضروری ہے جب تک یہ دو چیزیں ہوں گی تب تک بات نہیں بنی گی اب بات میں آپ سے آپ کی کانسیچونسی کو لے کے کریں گی کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ کے وعدے تھے آپ کے دعوے تھے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کانسیچونسی میں گراؤنڈ لیول پر کتنے کام ہوئے ہیں دیکھیں پچھلی بار کا اگر آپ آخرہ گناتے ہیں کہہرہ کے اندر ہم نے پچھلی باری پچاس کے اوپر ہم نے ٹرانسفرمر لگانے کا کام کیا تھا جس میں ہمارے فنڈ میں سے بھی بہت سارا پیسہ آیا ہے بہت سارے ٹرانسفرمر لگے ہیں پانی کے نظام میں بہتری لانے کی پوری کوشش کی تھی بہت ساری سکیمیں جو ہم نے نئی اٹھائی تھی میں نے کہا کہ پریارٹی پہ یہ دو چیزیں ہونی چاہیے دو کے دو پلان ہم نے پانی اور بجلی پہ لگائے ہیں تو اس باری بھی جہاں جہاں کمیاں تھی ان کمیوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے دیکھیں ستر لاکھ فنڈ ہے اس ستر لاکھ سے آپ کتنی امیدیں رکھیں گے جب اٹھارا پنچائتیں آپ کے پاس ہوں گے سب سے بڑی بات ہے ایک سرپینچ جو ایک پنچائت کا ذمہ ذار ہوتا ہے اس کو ڈیڈی اور پاور بھی دی گئی ہے اور دو کروڑ روپیہ جو ہے وہ بانٹنے کا کام کرتا ہے اب دو کروڑ ایک پنچائت کو جائے اور وہیں ایک کانسیچونسی کو ستر لاکھ دیا جائے جسے مجھے ذمہ دار بنایا جائے تو آپ مجھ سے کتنی امیدیں رکھ سکتے ہو مجھے ستر لاکھ مانٹنے کے لیے نہیں بنایا ہے میں تو ہمیشہ عوام کی آواز اٹھاتا ہوں اور ڈیپارٹمنٹ سے بھی کام کروانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بات وہیں آکے ختم ہو جاتی ہے کہ بیوروکریسی ہو ایڈمیسٹریشن ہو یا آپ یوں مانکے زیادہ سرکار نہ ہو اور ان کی نیت نہ ہو تو عوام کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ہم اپنے لیول پر امانداری سے کام کر رہے ہیں اس میں شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے اگر شک کو شبہ دوں گے تو سوال مہراج سے پوچھ سکتے ہیں ہم نے اپنا جو وقت یہاں پر دیا ہے جان و مال جتنا بھی ہم سے ہو سکا آج بھی اگر ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ سردیوں کے ٹائم ہم تو یہاں پر ہوتے نہیں ہیں لیکن آج میں کئی دنوں سے اکیلا گھر پر بیٹھا ہوں تو کہیں نہ کہیں عوام کی فکر لے کر بیٹھا ہوں اور عوام کے مسئل و مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں جتنا ہم سے ہو سکے گا تو ہم تو اپنا پورا تنمندھن لگا کر جس طرح سے ہم نے ڈولپمنٹ کو لے کے بات کی تو اب سیاسی ماحول کو لے کے ہم بات کرتے ہیں جس طرح ابھی جمہو کشمیر کی بات کی جائے تو سیاسی ماحول جو ہے سیاست دن چل رہے ہیں اپنے سیاست کرنے کے لیے لیکن وہی جب ان لوگوں کی تکلیف ہیں کیونکہ ووٹ لینے اپنے مدے کہنے تو سب آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگی کہ سیاسی ماحول چلتا رہتا ہے آپ پیچھاتے ہو دوسری پارٹی بھی جاتی تیسری پارٹی بھی جاتی لیکن لوگوں کی تکلیف کو کون سمجھیں گے لوگوں کی تکلیف کو کس طرح سے حل کیا جائے گا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سیاست خود کرنے پڑے گی سیاست کو سمجھنا ہوگا اور سیاست کو باریکی سے دیکھنا ہوگا اگر بدلاؤ چاہتے ہیں یہ جو سسٹم بدلنا ہے تو اس سسٹم کو بدلنے کے لیے اماندار لوگوں کو سامنے لانا ہوگا اور اپنا ووڈ بھی امانداری سے دینا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اگر چناؤ یہاں پر ہو جائیں گے لوگ اپنا کام امانداری سے کریں گے اور جن لوگوں پر ذمہ داریاں ہوں گی وہ لوگ بھی امانداری سے کام کریں گے جب تک نہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے ورنہ آپ نے حالات دیکھے ہیں کشمیر کے اندر مسلم ہندو یہ سارا چلتا رہے گا تو ہندو ورسز مسلم آج تو انہوں نے ایک نئی لڑائی چھیڑ دی ہے یہاں پر گجر اور کشمیری بس یہ ان مسلم پر اگر علجتے رہیں گے تو بات بننے والی نہیں ہے ایک لیڈر اب یہاں پر اگر ہماری یہاں ڈی سی مان کے چلیے کوئی اور کمیونٹی سے ہوگا مان کے چلیے جو یہاں پر کمیونٹی ہی نہیں ہے جمہو کشمیر کے اندر بھدشت ہو یا کوئی اور ہو ڈی سی ہے لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے یہ بھدشت ہے ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے اگر وہ آدمی اماندار ہوگا تو ہمیں اس سے پرابلم نہیں ہے تحصیل دار اگر یہاں کا نہیں ہے لیکن اماندار ہے تو ہم اس کے ہمدردی کو سمجھ سکتے ہیں اس کے امانداری کو سمجھ سکتے ہیں ہمیں وہ اچھا لگے گا تو جس طریقے سے آپ گورنمنٹ ایمپلائی کو دیکھتے ہیں وہ کہاں کا ہے لیکن آپ کے علاقے کے اندر ڈیوٹی کر رہا ہے اگر امانداری سے کر رہا ہے تو ہر آدمی اس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا ہے اگر وہ غلط کر رہا ہے تو ہر آدمی کے زبان پر اس کے لئے نفرت ہے اسی طریقے سے بینہ ذات پات کے جس طریقے سے آپ ایک ایڈمیسٹریٹر کو دیکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ جس دن پولٹیکل لیڈر کو دیکھو گے اس دن بدلہوائے گا ورنہ اگر آپ یہ دیکھیں گے یہ ہمارے علاقے کا ہے یہ ہمارے دھرم کا ہے یہ ہماری جات کا نہیں ہے ہم اس کو سبق سکھائیں گے تو یہ چیزیں لوگوں نے زمینی سطح پر دیکھی ہیں جہاں اپنے پریوار میں سے اپنے لوگوں کو چن کر بھیجا تھا لیکن وہی لوگ بعد میں انہی لوگوں کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں اور یہ جو اپنا اور پرایا یہ سسٹم میں ختم نہیں ہوگا یہ ذات پاتھ والی سیاست ختم نہیں ہوگی میں ایک چیز صاف کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو وہ چیز سمجھنی چاہیے جو زمینی سطح پر وہ دیکھ کر آئے ہیں انہوں نے اپنوں کو بھی بنا کے دیکھا ہے لیکن جب اپنا انصاف کرنے والا نہیں ہوگا تو اس گریب کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ہے گیر ہی ہو سکتا ہے کوئی اور ہی ہو سکتا ہے جو ایک عام آدمی کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے تو یہ چیزیں جب پولٹیکس کے اندر آئیں گے جس طریقے سے ایک عام آدمی کا نظریہ ایک بیروکریٹ کے اوپر ہوتا ہے وہی نظریہ جب تک ایک پولٹیکل لیڈر کے ہتھ ہوگا تب تک یہ سسٹم بدلنا مشکل ہے اور جو بھی سیاسی روجان ہوگا لیکن لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا حق کیا ہے ہم تو صرف نو کریں بیروکریٹس نو کریں عوام جہاں بادشاہ رہتی ہے اور عوام کے مسئلے ان کے حل کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے میرا سب آنے والے الیکشن میں آپ کا کیا سٹینڈ رہے گا دیکھیں ہمارا سٹینڈ میں تو ابھی تک یہی بول رہا ہوں کہ امانداری سے یہاں پر کام ہوں تو ہمارا علاقہ ڈیولپ ہوگا ہمارا جمہو کشمیر بہتر ہوگا ہمارے نوجوانوں کو لئے روزگار فرہم ہو سکتا ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا بی جی پی ایک طرف سے نعرہ دے رہی تھی کہ ہم جو ہے جمہو کشمیر میں بدلاؤ لائیں گے تین سو ستر توڑا گیا اور نوجوانوں کو روزگار دینے کی بات کی جب سے ال جی منو اس نے خود یہاں پر آیا ہے اس نے خود کہا تھا لاکھ دو لاکھ تین لاکھ نوکریاں دیں گے لیکن جتنی بھی ایٹوٹائزمیٹ ہوئی تھی ان سب میں سکیم ہوا جی کے ایس ایس بی نے جتنی بھی ایجنسیز ہائر کی ان کے خلاف کہیں نہ کہیں وہ الزامات لگے ہیں ان لوگوں پر تو یہی باتیں ہیں میں کہنا چاہوں گا یہاں کی عوام کے لئے یہاں کے نوجوانوں کے لئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں جمہو کشمیر کی عوام کو اپنے بارے میں خود اپنا مستقبل لکھنا ہوگا تو میں چاہوں گا کہ جب تک نے یہ سوچ بدلیں گے ووٹ کی طاقت سے ہی ان لوگوں کو روکا جا سکتا ہے اور بہتر جمہو کشمیر بنایا جا سکتا ہے آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے ہیلتھ سسٹم بہت اہم ہے انسان کے جہاں بھی کوئی بھی رہ رہا ہو تو ہیلتھ سسٹم بہت اہم ہے تو کیا کہنا چاہیں گے ہمارا ہیلتھ سسٹم کب ٹھیک ہو یہ سب بات اب ماننے کی ہے ہیلتھ سسٹم تب ہی میں یہی تو کہہ رہا ہوں سیاست ہی ایک ہے ایک طرف سے دنیا کو چلانے کا کام جس نے دنیا بنائی ہے وہ دنیا کے نظام کو بھی بنایا ہے اور انسان کو بھی بنایا ہے اور دوسری بات جب آپ دنیا کو بڑے قریب سے دیکھیں گے تو اس دنیا کو چلانے کا کام ایک اوپر والا کرتا ہے دوسرا یہاں کا پولٹیشن پولٹیشن ہی تیہ کرتا ہے اس دنیا کو کس سمت میں جانا چاہیے کین حالات سے اس کو گزارنا ہوگا تو میں یہ کہوں گا کہ بہت بڑی ذمہ داری ایک لیڈر پہ ہوتی ہے تو یہ سارا سسٹم جتنا بھی آپ کہہ رہے ہیں ایک سیاست دان ہی بہتر کر سکتا ہے ایک لیڈر ہی بہتر کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک عام آدمی ایک بہتر لیڈر چن سکتا ہے اگر وہ بہتر لیڈر چن گیا تو یہ سارا نظام بہتر ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں آپ کو دو سال لگ بگ دو سے تین سال ہو رہے ہیں اب ڈی ڈی سی بنے ہوئے تو آپ کو اب بھی کون کون سی چیزیں کمیاں لگ رہی ہیں دیکھیں بہت ساری کمیاں ہیں کمیوں کو پورا کرنے کے لیے تو یہ ساری بہت ساری پاورس ہونی چاہیے جو ابھی وہ ووٹ ہمیں نہیں ملا ہے جس ووٹ کی امید ہم نے کی تھی جس طاقت کی امید لوگوں نے دکھائی تھی وہ طاقت ابھی نہیں ہے وہ کمیاں پورا کرنے کے لیے اس ووٹ کی طاقت کو ابھی عوام نے لگانا ہے اور تب جا کر بہت ساری مشکلات ہیں ان مشکلات کا حل کرنا ابھی باقی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کی کمیابی بھی ہماری یہاں ہیں بہت بہت شکریہ تو ناظرین کرام اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹ کے لیے جناب ٹائم کے ساتھ بنے رہے مجھے دیجئے اجازت کیمرامین عابد رحمان کے ساتھ خدا حافظ اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے میں تاون کر رہے ہیں نظام ہیپی مارٹ تھاٹری یہاں پر کھانے پینے کی ضروری اسیاء کے ساتھ سا کاسمیٹک اور بھی دگر اسیاء دستیاب ہیں نظام ہیپی مارٹ تھاٹری